عوض باللہ من الشیطان الرجیم یکنہ بدو یکنہ استعین آج امران خان نے جو اپنے مہنگائی کے لیے کال دی ہے لوگوں نے نکل کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آج پی ڈی ایم اور جو امپورٹر حکومت ہے اس کا آج آخری دن ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی امران خان اپنے اس طرح جد و جد محنت جاری رکھیں گے اور پاکستان کی خاطر جو بھی ہوا پی ٹی آئی امران خان ضرور کریں گے اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ امران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور انشاءاللہ امران خان کی قیادت میں ہم بہت آگے نکلیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی خوابوں کی تعبیر ہے اور علامہ اقبال ہی پاکستان کے بارے میں اور دوسری اقوام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد خیہ ملت کے مقدر کا ستارہ میں اس وقت جو امران خان نے کال دی ہے میں اس سوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جب بنا تھا تو کئی لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان کی بنیادوں میں مسلمانوں کا پاکستانی مسلمانوں کا خون رچہ بسا ہے اور اس وقت اپنوں اور اغجار کی سازشوں سے جو غلبہ تاری ہو چکا پاکستان کی اوپر اس میں بالخصوص ہمارے ملک کے جو قددار شامل ہیں اس وقت بھی پاکستان کے لیے مسلمانوں نے بیش بہا قربانیاں دی تھی اور اس وقت میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ جیسے امران صاحب فرما رہے ہیں امران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ حقیقی طور پر یہ آزادی کی تحریک ہے اور آزادی تحریک کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رہ کر نہیں دے گا میں میرے اپنی پاکستانی قوم سے گزارش ہے میں پاکستانوی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت مسائب و علام کا شکار ہے شاید پاکستان کو مرض وجود آنتے وقت اتنی تکالیف اور قرب سے نہیں گزرنا پڑا جتنا اس وقت پاکستان تو گزرنا پڑا رہا ہے آپ نے وقت کی قرمانی دیں آپ نے پیسے کے قرمانی دیں دامے درمے سخنے ہر صورت سے پاکستان اور پاکستان امران خان کے پاکستان کا ساتھیں انشاءاللہ العزیز ہماری منزل بہت قریب ہے اللہ پاکستان امران خان اور تحریک انصاف کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے